ہلو ہلو ہمارا بچس شبن گنجو اے اس کے گنجو ناو سوچبوز ملاب اچانی وان ہلو میرا نام ایس کے گنجو ہے لیکن ایکچولی میں شبن گنجو کے نام سے جانا جاتا ہوں بات ایسی ہے پہلے سب سے پہلے میں آپ سبوں کو ہلو بچس لائے ہوئی بچس کران ہلو میں شبن گنجو ہوں میرا نام ایس کے گنجو میں آپ سبوں کو پہلے ہاتھ جوڑ کر نمستے کرتا ہوں سبوں کو جتنے بھی آپ سننے والے ہو یا جتنے بھی کنٹیکٹ میں ہو بھی میں آپ سبوں کو اور جو بھی ہمارے کنٹیکٹ میں ہیں ان کو سبوں کو ہینڈ فولڈ نمست کھار کر رہا ہوں اچھا اس کے ساتھ میں آپ لوگوں کو آج بڑے دن کی ہلو سر کیا بچس لائے بچس لائے تو اچھو نے کنٹیکٹیں گا سان یوانیچ میں اور میسیج بچس لائے تو بچس لائے تو ہاں جی اچھا تھانکیو میں آڈی بول ہوں میں آڈی بول ہوں میں اپنی طرف سے اور اپنی پیروار کی طرف سے نمن کرتا ہوں جک کے نمن کرتا ہوں جنو نے اپنے پرانو کی تیاغ پرانو کو تیاغ دیا وہاں سے کشمیر میں صرف اپنی کمیٹی کا اپنی کشمیری پینڈت کمیٹی کا نام رکھنے کے لئے تاکہ ان اگروادیوں کو جو ان کو پتا چلے کہ دیکھو ہمارا ہمارے ساتھ ان کا نہیں ہو سکتا ہے ملن نہ ہم ان کے دوز بن سکتے ہیں نہ ہم ان کے ساتھی بن سکتے ہیں اچھا دوسرا میں خاص طور پر میں خاص طور پر اپنے بڑے بھائی جس کو میں بڑا بھائی سمجھ دا تھا ٹکلالشو ٹکلالجی ٹپلو لے ٹکلالجی ٹپلو اس کو نمن کرتا ہوں پہلے اس کو نمن کرتا ہوں کیونکہ وہ میرا جیسا وہ سب سے میرا بڑا بھائی جیسا تھا اس کے ساتھ اور میں اس کو نمن کرتا ہوں ہے تو بہت سارے لیکن یہاں پر سبوں کے نام گرنے بہت مشکل ہے لیکن میں پہلے جتنے بھی ہمارے خاص طور پر اپنے شہید ہوئے ہیں وہاں پر جن کو مارا گیا جن کو قتل کیا گیا جن کے ریپ کیا گیا چاہے بہنیں تھی چاہے ماتائیں تھی چاہے جو بھی تھا بچہ تھا بڑا تھا جن کا بھی وہاں پر کلنگ ہوئی ان کو میں شت شت نمن کر رہا ہوں میری طرف سے ان سب ماتھی ہرس کو میری طرف سے شت شت نمن اب میں اپنے بھائی کے بارے میں بولوں گا مجھے آج گروہ گوبن سینجی کا یاد آتا ہے گروہ گوبن سینجی کے بچوں دو بچوں کا یاد آ رہا ہے جب وہ ان کو دیواروں میں چننے لگے تاکہ وہ مذہب چینج کریں تاکہ وہ ریلیجن چینج کریں لیکن انہوں نے مانا نہیں ایک تھا آٹھ سال کا اور دوسرا تھا دس سال کا ان کو چنا جا رہا تھا دیواروں میں تاکہ وہ مر جائیں اور تب تک ان کو جب تک وہ اوپر جا رہے تھے ان کی وہ اینٹیں اوپر اوپر تک آ رہے تھی تو جو بڑا بھائی تھا وہ رویا اس کے آنکھوں سے آنسو آگئے چھوٹے بھائی نے کہا کہ بھائی تم رو رہے ہو تم کیوں رو رہے ہو اگر تمہیں اچھا ہے تم نہیں دینا چاہتے ہو ساتھ تم بدلنا چاہتے ہو اپنا مذہب تم جاؤ میں اکھیلے مر جاؤں گا مجھے کوئی بات نہیں چاہے مجھے اکھیلے مرنا پڑے گا آپ جاؤ لیکن بڑے بھائی نے واپس جواب دیا بیٹا بھائی میں بھائی میں آپ کے لئے میں اس کے لئے نہیں رو رہا ہوں کہ میں مر رہا ہوں میں یہ رو رہا ہوں تم میرے بعد میں آئے میں تم سے پہلے آیا ہوں اس دنیا میں لیکن جا تو تم پہلے رہ ہو اور میں تو ابھی مجھے بھی ٹائم لگے گا سمجھ لگے گا مرنے میں اس لئے میرے آنکھوں میں آنسوں آ رہے ہیں یہی حال ہے میرے آنکھوں کا بھی کہ میرا چھوٹا بھائی جو تھا وہاں پر جو میرے سے چھوٹا تھا مجھے بھی آج ابھی بھی رونا آ رہا ہے کہ وہ کیوں وہ کیوں اپنے پہلے گیا جبکہ میرا نمبر آنا تھا پہلے لیکن قسمت کی بات یہ ہے کہ وہ بیچارہ دیش کا ایک سپاہی بن کر وہاں پر ڈٹا رہا اس سے پہلے میں آپ کو اس کے بارے میں بالکرشن گنجو جی کے بارے میں اپنا میں اس کو بیسا بیسا بول رہا تھا اور ایسے ایسے باتیں ہو رہی تھی ہم دونوں بھائی بھائی نہیں تھے ہم آپس میں دوست تھے دونوں کیسے اس نے انجرنگ کی کیسے وہ پڑا کیسے اس کالج گیا وہ مجھے اپنے آنکھوں کے سامنے سارا کچھ آ رہا ہے اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جس دن اس کا جی یہ یہ اس سے پہلے انیس مارج کو جب اس کو مارا گیا بڑی بیرمی سے اس سے پہلے میں آپ کو ایک بہت ساری انسٹنس سناوں گا جو میں آج دل خور کر آپ لوگوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں اور آپ سے بھی یہ انروت کرتا ہوں کہ آگے بھی ایسے ایسے کیونکہ لوگوں کو پوری پتہ نہیں پوری باتیں پتہ نہیں ہے لوگ اپنا اپنا بتا رہے ہیں جتنا جس کو پتہ چلا وہ وہ بتا رہا ہے لیکن میں کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں میں نے پھون پر اس کو مجھے ادھمپور میں ڈیوٹی تھا میں بینک میں کام کرتا تھا یوکو بینک میں مجھے ادھمپور میں ڈیوٹی تھی اور اس کا میرا پروار میری بیوی میرے دو بچے آئے ادھمپور ہی کیونکہ سردیوں کی چھٹی کی وجہ سے سکول بند ہو گئے تھے وہ میرے پاس آئے تھے ادھمپور میں میں ادھمپور میں پوسٹڈ تھا لیکن جب یہ حالات خراب ہو گئے وہاں پر اس کے ہی مطر جو آئے تھے وہاں سے با کر آئے تھے بچارے اپنا سارا کچھ چھوڑ کر اپنا گھر سارا کچھ چھوڑ کر آئے تھے وہ مجھے آگرے کرنے لگے سویرے اور شام کو مجھے بتا رہے تھے شبن جی شبن جی کچھ وہ خطرے میں وہ بھی جانتے تھے اور میں بھی جانتا تھا لیکن میں نے بھائی کو کتنا سمجھایا فون پر ہی کیونکہ اس وقت موبیل نہیں تھا باقی کچھ نہیں تھا صرف میں تو اس کے ایکشنج میں جا کر بات کر رہا تھا بھئیہ تم آجا وقت تمہیں کوئی دکھت ہے تو میں آپ کو کچھ بتاؤ کیا کرنا ہے ٹیکسی بیجنی ہے کچھ کرنا ہے لیکن وہ مجھے بتا نہیں رہا تھا کچھ وہ کہہ رہا تھا ٹھیک ہے جب ہوگا تو تب آؤں گا تب آؤں گا تب آؤں گا میں جب ابھی تو چل رہا ہے ابھی تو مجھے بہت سارے کہہ رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن اکیز بائیس فروری انیس سو نبے کو اکیز فروری کو میں سرنگر گیا میری بیوی نے مجھے آگرے کیا کہ بائیس کو فروری فروری کو شاید انیس سو نبے بائیس فروری کو شیوراتری تھی اس نے کہا آپ وہاں جاؤ کیونکہ اس کے پاس اپنی بیوی تھی اپنی چھوٹی بچی تھی اس کی بڑی بچی بڑی بچی تھی سات آٹھ سال کی اور چھوٹی بچی تھی دو ڈائی سال کی اور اس کے ساتھ ہماری نانی رہتی تھی اس کے ساتھ ہماری ماں سی رہتی تھی وہ وہاں پر تھے اس نے کہا کہ ان کو نانی تو بہت ایجڈ ہے وہ تو نیر آباوٹ ایٹی سیون ایٹی ایٹ سی اس کو لاو کم از کم اسی کی وجہ سے یہ بیچارہ بند ہوا ہوگا میں نے کہا ٹھیک ہے یہ ضروری بات ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اکیس فروری کو میں ادھم پور سے جمعوں کے لیے سرنگر کے لیے اجرابانا ہوا ٹرک میں میں گیا سرنگر راستے میں مجھے بس ملا تو بس میں میں چڑھ کر گیا لیکن جو بس والا تھا جو بس ڈرائور تھا میں بینک سے پہلے ایک ٹیچر تھا جو بس کا ڈرائور تھا وہ میرا سٹوڈنٹ رہا تھا وہ ایک دم اس نے جب مجھے دیکھا اس نے روک دیا بس روک دی اس نے کہا ماسٹر جی آپ آجا اوپر کوئی بات نہیں بس میں صرف ساتھ آٹھ لوگ تھے اور کوئی نہیں تھا جب ہم آہستہ آہستہ جب ہم پانپور پہنچ گئے تب تک سے ہوئی مجھے کہہ رہا تھا میں تمہیں گھر چھوڑوں گا آپ ماسٹر جی کوئی نہیں کیونکہ میں رہتا تھا چوٹا بازار میں کرنگر کے پاس کرنگر چوک کے پاس میں رہتا تھا چوٹا بازار میں شیوالے مندر کے پاس میں تو وہی پر ہمارا گھر تھا وہاں پر میں جب گیا وہاں جب پانپور میں پہنچے تب تک یہ مجھے ٹھیک طرح سے کہہ رہا تھا کہ میں آپ کو گھر چھوڑوں گا لیکن اس کے بعد کیا ہوا جو ہی یہ وہاں پر کچھ چاہ وائے پینے گیا تو اس کے بعد اس نے کہا آپ کو میں کہیں چھوڑوں گا آپ بتاو کہاں چھوڑوں گے میں نے کہا بیٹے کوئی بات نہیں جہاں مرزی آپ چھوڑو مجھے لیکن مجھے صرف سرنگر لے چلو تو اس نے مجھے کیونکہ وہ جانتا تھا بہت اچھی طرح سے پڑا تھا اس نے مجھے ریلویسٹری نہیں کیا کہتے ہیں بس ٹاپ بس ٹینڈ کے میں نہیں چھوڑنے کے بجائے وہ میرا مجھے لیایا برشا چوک ملہ برشا چوک کی سائیڈ جہاں پر وہ ایجیز آفس ہے اس وقت قریب قریب ساڑھے چھے پونے ساتھ بجے تھا پونے ساتھ بجے کے قریب قریب میں کھڑا رہا اندھیرہ تھا ایک دم کم سے کم ایک ہزار ٹرک جیپ کاریں سب کچھ برے برے سارے کہہ رہے تھے اللہ 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 محمد رسول اللہ کیا ہے وہ ان کا نعرہ پاکستان زندہ بات میں تو دیوار کے ساتھ چپا گیا میرا سانس رک گیا میں نے سوچا پتا نہیں کیا ہو رہا ہے اندھیرہ بلکل بلیک آؤٹ تھا پورا بلیک آؤٹ لگا تھا سارے ملب سرنگر میں کوئی راستے میں کوئی پلیس والا نہیں تھا کوئی ملٹری والا نہیں تھا کچھ نہیں تھا میں دیکھ رہا ہوں نے کہا چیز تو ہو گیا میرے خیال میں انہوں نے حملہ تو کر دیا سرنگر پر ایسا لگ رہا تھا اس وقت یہ بہت ضروری چیز ہے جو میں بتا رہا ہوں اس پر بات بھی نہیں کی میں نے دو تین بار فیس بک پر بھی لکھا میں نے کہا بہت سارے جگہ بتایا لیکن یہ تو میرے خیال میں صرف گورنمنٹ کو بھی نہیں پتا وہ کیونکہ بتایا نہیں کسی نے اس کے بعد جب وہ گئے کمز کب ایک گھنٹہ سوہ گھنٹہ لگا ان کو ڈیڑھ گھنٹہ ساڑھے آٹھ پونی نو کے گریو سارے چلے گئے میں اس وقت گیا پھر نکلا پہلے میں سوچ رہا تھا میں اوپر سے جاؤں گا لیکن میں گیا سیکٹریٹ سیکٹریٹ کی طرف سے میں جو ہی ملعب رگنات مندر سکول کے پاس پہنچا کینے قدل کے اور کارنگر کے بیچ میں تھا رگنات مندر ہائی سکول گورنمنٹ باہی سکول جہاں میں جو ہی میں پہنچا اس کو میرے سامنے میرے آنکھوں کے سامنے آگ لگا دی اسی کے ساتھ کشپہ سکول تھا اسی موڈ پر گرل سکول اس کو میرے سامنے میرے آنکھوں کے سامنے میں ڈاکٹر بان تھا وہاں پر یہ ڈاکٹر چودری کا کلنک میں اس کے پاس بس جسٹ ایڈزیسن ٹو دیڈ تھا اتنی دیر میں زب اور دس خلا گلا ہوا تھا دونوں سکول برباد ہو گئے ایک خلیس والا بھی نہیں ایک آرمی والا نہیں کچھ نہیں ایسی حالت تھی سرنگر کی جب میں گھر پہنچا بھائی کو لانے کے لیے میں نے اس لئے بتایا آپ کو کیونکہ شاید بہت سارے لوگوں کو یہ چیزیں پتا نہیں تھی کمز کو یہ چیزیں آپ کو بھی پتا چلے جب میں گھر پہنچا وہاں پر بلکل لائٹ نہیں تھی سبوں کے دروازے بند تھے ہم نے گھر میں ایسا جو ہی میں نے تھوڑا سا نوک کیا تو میرا بھائی کھڑکی سے آ گیا کہنے لگا ہے آپ آگئی آپ کیوں آگئے وہ ڈر گیا میں نے کہا نہیں مجھے کھولو اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور میں چلا گیا اندر وہ رونے لگا میرا چھوٹا بھائی رونے لگا کہنے لگا آپ کیوں آئے میں نے کہا نہیں میں آپ کو کیا لگتا میں وہاں پر آرام سے بیٹھا ہوں ہم پریشان ہیں آپ کے لئے آپ ایک کام کرو آپ تیاری کرو بلکل لائٹ نہیں تھی ایسی محبتی لگائی تھی بیچ میں وہی بڑے ڈر کے مارے سارے خوب زدہ تھے میری نانی جو 87 year old تھی 88 وہ بھی بلکل یتنی ایسی لگڑ سکڑ گئی تھی تو اس کو میں نے بہت منع کی منع آگرہ کیا میں نے کہا تم چلو آپ سب سارے چلیں گے اکٹے چلیں گے لیکن یونوں نے اس نے اس وقت کچھ نہیں بتایا جو اس نے مجھے صویرے بتایا وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس نے مجھے الگ لیا اس نے کہا بے پیری میں تو جاتا ایسی بات نہیں ہے میں جاتا لیکن یہاں پر ایک ایک چینج جو ہے جو اولڈ ایک چینج تھا بڑا پرانا ایک چینج تھا اس کو انہوں نے آلموس سیج کیا ہے وہاں پر سارا وہ ٹیپ پورا ہے اور صرف ایک ہی ایک چینج چل رہا ہے جو میں چلاتا ہوں جس کا یہ انچاریج تھا الیکٹرونک ایک چینج برزلہ کا اس نے مجھے الگ بتایا کہا بیویر یہ کسی کو نہیں بتانا ہمارا ایک نمبر کوڈ نمبر جو جگمہن جو گورنر تھا اس وقت اس کے ساتھ اور کے ساتھ لنک ہے اسی کے تھوہ ہم آپس میں بات کر رہے ہیں میں نے کہا اچھا لیکن اس بیچارے کا بدنے سے بھی یہ چھی کیونکہ یہ جو جس کے جو افسر تھے وہاں کے سرنگر کے مین اس نے اس نے اس کو دوخہ دیا اور اس برزلے کا انچاریج بنا دیا مسلمان کو اس کو جو افسر تھا اچھا وہ مسلمان چاہتا تھا کہ وہ چاہتے تھے اس پر بھی سیج ہو جائے لیکن اس نے کرنے نہیں دیا کیونکہ سارا کچھ اسی کے تھوہ ہو جاتا تھا اس نے مجھے صاف کہا اس وقت کہا جگمہن اگر اس وقت کام کر سکتا ہے کوئی سینٹر گورنمنٹ کے ساتھ کینیکٹیوٹی ہے وہ صرف وہ صرف میرے ایکچینج یہاں جو الیٹرونک ایکچینج برزولہ کا اس کے تھوہ چل رہا ہے میں نے کہا یہ تو سب ان کو پتا ہو کہا ہاں یہ تو ہو گیا جب سے یہ آگیا ہمارا اسٹرن انجینئر کی کیا تھا وہ یہ وہ آگیا اس کی وجہ سے سب ان کو پتا چلا کہ یہ ایکچینج تو اب یہ اس کی وجہ سے سارا کوئی چل رہا نے تو انہوں نے یہ بند کر دیا اس کو یہ ختم کرنے کے لئے اس نے کہا یہ دیکھو اگر ہم یہ بند کریں گے تو ہمارا ہندوستان کا ہمارے جن کے پر نہیں رہی گا چاہے میری جان بھی جائے میں نہیں جاؤں گا اس وقت اس نے مجھے کہا چاہے مجھے کچھ بھی ہو جائے میں نہیں جاؤں گا میں نے سب کو کہا تم جاؤ لیکن یہ اکیش کو بچانا ہے اور جب تک میں چلا سکتا ہوں چلا ہوں گا اس کے لئے رو رہا ہوں کہ اس نے دیش کے لئے کتنی خربہ نہیں تھی جو اس نے منشن کیا جاغ مون نے بھی اس چیز کو منشن کیا اپنی کتاب میں تربلنس کشمیر اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے ریگارڈنگ بی کے گنجو اور وہ پاگل نہیں تھا جاغ جاغ مون کہ صرف اتنے لوگ مر گئے اتنے بڑے بڑے پولٹیکل لیٹرز مل گئے اتنے بڑے بڑے وکیل مر گئے اتنے ڈریکٹر مر گئے لیکن صرف جاغ مون نے اس کے نام سے ہی صرف بی کے جی بی کے گنجو میموریل پارک کیوں بنایا اور وہ بھی کاری والی میں کیوں کیونکہ وہ ہی نیو کہ ابھی تک اگر بچا تھا انیس مارچ انیس سو نبے تک اگر بچا تھا ہندوستان وہ صرف بی کے گنجو کی وجہ سے بچا تھا یہ تھا حال اب دوسرا ہے کہ اس کو کیوں مار جب میں گیا بھائی میں چوبیس فروری کو واپس آیا تھا انیس سو نبے میں میں اس گاڑی میں جو میں نے بھوک کی تھی بڑی مشکل سے ملی مجھے ٹیکسی اس کو بھوک کی اس کو جو بھوک کیا اس میں بھی اس نے ایک اپنا ساتھی ایک رہنا رہنا نام سے اس کو بیجا کیونکہ اس کو لے جاؤ میں یہاں ہوں میں اس کو سنبھال گا مجھے وہ بھی آئی اور میں نے بردر کی بڑی بچی کو بھی اپنے ساتھ لیا ادھمپور تاکہ وہ وہاں رہے کم کم یہ تو بڑی تھی چھوٹی تو آنے سکتی تھی کیونکہ وہ مانتی نہیں تھی تو اس وقت جب جس دن یہ ہوا اس سے پہلے ایک دن پہلے میں نے اس کو دھوکھا دیا کچھ پیپر کے ایڈٹر جن کے ساتھ اس کے اچھے سنبند تھے وہ بھی مسلمان تھے اور کچھ ایسے لوگ تھے جو انٹلیجنز کے لوگ تھے وہ بھی اس کے بہت اچھے کلوز تھے جو کہہ رہا تھا کہ وہ کلوز ہیں انہوں نے بھی اس کو روکا تا کیے گھر سے نہ باہر نکلے لیکن کیا کیا جو اس کا دیجل انجینیر یہ کیا تھا ڈی جی ام جنرل منیجر میں نہیں اور جو جنرل منیجر یہاں پر بھی کیا تھا بات کہ مجھے چھوڑو میں تو کبھی بھی ہنٹ کر سکتے اور مجھے مار سکتے میں سوچتا ہوں کیا اگر ان کو اتنا آدمی یہ امپارٹن لگ رہا تھا وہ اس کو صرف گاڑی بیجتے تھی جب ک جنرل سکتے چاہے رات ہو یا دن وہ اس کو لے جاتے تھے آفس میں بلانے کے لیکن اگر وہ سوچتے کی فوری طرح سے میرے خیال میں لیکن آن فورٹن لی آن نائنٹین تھا مارچ جس دن میجے بلکل سویرے میں گیا میری چھوٹی بیٹیا تھی شی و آئی ٹائم آنلی ٹھو ڈا ہاف یار اول اس کو کچھ پرابلی تھی میں جمع گیا تھا ڈاٹر کو دکھانے کے لیے وہاں سے مجھے پتا نام سے میں اس کے ملنے کے لیے گیا پنجاب نٹل بینک میں تو ادھر سے اس کو پھون آیا رہا تھا کہ ہاں اس نے مجھے چلایا کشمیری میں بولا اس نے کیا ہو کیا ہو گیا کہہ رہے بھائی صاحب کو مارا اتنا اس نے بولا میں پھینٹ ہو گیا اسی ٹائم میری مجھے اپنی بچی دائی بجے تک میں پڑا رہا دائی بجے پھر جب میری ملو خوش آ گیا میں نے ان کو کہا بچی جو میری ساتھ تھی وہ آج کل بڑی ہے وہ آج بومبی میں ہے میں نے کہا وہ کہا ہے انہوں نے کہا وہ اس کو ہم نے سنبھال ہے وہ یہ ہے لیکن وہ رو رہی ہے یہ تھا ہمارا حال اس وقت اور جب میں نے سنا سارا اپنے بینک انہوں نے انفارم کیا تھا سب ان کو کہ اسی دن ہمارے پیرنٹس کو بھی آنا تھا وہ آئے تھے وہ آئے تھے ان کو آنا تھا میں ان کو بھی ریسی جانا تھا ان کو شام کو لیکن میں ان کو بھی نہیں جا پایا میں نے ادھر سے ٹیکسی کی سیدھا گیا میں نے اور سرنگر میں دو دن کے بعد ٹیکسی میں نے دوسری ٹیکسی لے لی اس کو بھی پیمنٹ کی وہاں پہنچا وہاں تو کیا کرتا وہاں پر تو حالات خراب تھے کیا ہوا تھا کیونکہ یہ آئے تھے چھے لوگ جو میں نے سنا پھر بابی کے ساتھ وہ میں نے لکھا بھی یوث لیبریشن پرنٹ کوئی ایسا تھا جب وہ آئے تھے دو آدمی اندر گئے تھے ایک آدمی میری بابی پر پسٹل لے کر تھا اس نے کہا ہمیں بتاؤ پہلے تو دو تین چکر لے کر آئے تھے برادر نے پھون بھی کیا تھا اس وقت بھی میں نے بتا ہم سب سیکیورٹی مینی نے بتایا ہم سب اس وقت ہمارے سارے حالات خراب ہیں ہم سب ان سکر رہے ہیں آپ چنتہ مت کرو گاڑی بھیج رہا ہوں اور یہ تھا وہ اس نے پھر جیم کو پھون کیا دلی کو پھون کیا جو میں نے سنا بعد میں اس نے ڈی جیم کو فون کیا تھا اس نے ریسپونڈ نہیں کیا اور سائیملٹین لیلی اس کو دو آدمی ایک تو دو آدمی اوپر ڈونڈنے گئے ایک میری بابی کے پاس تھا دو آدمی برامدے پر تھے ایک گیٹ پر تھا چھے آدمی تھے ٹوٹل اور جو یہ دو آدمی اوپر گئے سارے کمروں کو انہوں نے ٹٹولا کہیں نہیں ملا کہیں نہیں ملا اوپر تک ہمارا چار منزل مکان تھا چوٹ بادر میں ابھی بھی کھڑا ہوگا کی جلایا ہے پتہ نہیں وہاں پر وہ گیا تھا چوتھے منزل پر تو لیکن بدقسمتی وہ نیچے جب گئے اس کے بعد اس کے بعد ساری حالات بدل گئے جب وہ نیچے گئے باہر آئے ہمارا پڑوسی تھا جس کو ایک دن پر جن پڑوسی کو میرے بھائی نے ایک دن پہلے جس ان کو دیا تھا ان کو کھانے کو کچھ نہیں تھا کیونکہ ان کا دکان بند تھا وہ دنوں سے وہ پر ترس رہے تھے ان کو ایک ایک چینی کا بیگ دیا تھا کہ تم لے 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 بچے ہیں لیکن انہیں چھوٹا لڑکا آیا تھا اس نے ان کو اشارہ کیا وہ اوپر چھپا ہے وہ اوپر سے دیکھ رہے تھے اس کو اوپر چھپا ہے ڈرم میں چھپا ہے آپ اس کو جاؤ اور وہ سیدھا کسی کو بتانے پہ گیر دوڑ کے اوپر گئے جو بابی بتا رہی تھی دوڑ کے سیدھا اوپر گئے پہلے تو چلے گئے تھے لیکن دوڑ کے وہ پھر واپس آگئے انہوں نے جتنے بھی جب انہوں نے درم درم اس کو دیکھا تو انہوں نے جتنے بھی اس میں بلٹس تھے کہتے ہیں آٹ سارے پمپ کی اس کے باڈی میں سیر کو باڈی آنکھوں کو اس کو ساری کو کیونکہ جو میرے پاس ایف آئی آر ریپورٹ پلیس نے جو کی ہے اس کا جو ایف آئی آر ریپورٹ اس کو یہ کہیا پوس مارٹم میں نے کہا اس کا ریپورٹ دے دو وہ انہوں نے دیا نہیں جو پتہ نہیں کیا کیا میں نے پہلے لکھا تھا پہلے والی گورنمنٹ تھی یو پی اے کی ان کو میں لکھا تھا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا پھر تو ایسے ہی کسی نے ساتھ نے دیا یہ ہے حال اس وچارے کا جب تب تک یہ ہے ہمارے پڑوسیوں کا حال یہ ہے اور یہی بھائی میرا چھوٹا بھائی ایک مسلمان لڑکا وہ ان کی فیملی بھی بہت گریب تھی بہت گریب تھی پیچھے ہمارے پیچھے ہی رہتے تھے ان کا لڑکا وہ کچھ نہیں کرتا تھا وہ صرف تیل رنگ کام سیکھ رہا تھا اس نے مجھے پیچھے لگا تھا بھائی صاحب اس کو کہیں سے ایڈجس کرو میں نے کہا کہا کروں ایڈجس یہ تیل رنگ کام کام کرتا پھر اس نے کہا چلو میں اس کو لگا کیونکہ میں ادھمپور میں تھوڑا سا جان پچانتی میں نے کہا تھا سوچ چلو اس کو میں وہ تیل رنگ کام کرتے ہیں لیکن ہم کیا سوچ رہے اور انہوں نے کیا سوچ یہ ہے اس کا نیٹ بھائی کے مارنے کا نیٹ یہ تھا کیونکہ یہ دیش کو بچانا چاہتا تھا دیش کی سیوہ کرنا چاہتا تھا دیش کی ملب لاست تک اپنا خون بہانا چاہتا تھا وہی بہایا اس نے لیکن اس کو ساتھ نے دیا نہ دیا ڈیپارٹمنٹ نے ساتھ نہ دیا لوگوں نے ساتھ نہ دیا فرنٹس نے ساتھ لاست پر نہ کسی نے کلیگ نے کسی نے اس کو ساتھ نے صرف دوکہ دیا which I could realize بعد میں جو مجھے پتا چلا آہستہ آہستہ یہ ہے حال یہ ہمارے یہ اس کا حال ہے نہیں تو میں آپ یہ سوچ کر یہ بھی یہ عجیب سی بات ہے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں بہت ہاں درد تو ہے ان کا بھی نقصان ہوا ان کے بھی بندے مارے گئے ان کے بھی بھائی بہن مارے گئے ان کے بھی بہت اچھے لوگ مارے گئے گھر کے پریوار کے لوگ سنبندی مارے گئے میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں لیکن اب نام کیا بتاؤ ہوں اب بھی تو رونا آتا ہے مجھے اپنے بھائی پر دوسروں کی کیا نام بتاؤ لیکن وہ پاگل نہیں تھا کہ وہ اس کے بی کے گنجو کے نام سے میموریل ایم پی این ٹی ڈپارٹمنٹ کو کہتا کہ میموریل بناو بی کے گنجو میموریل پارک جو ابھی بھی ہے جہاں پر میموریل ہے وہاں پر اس کا لگا ہے یہ اس کا ہے یہ اس کا لگا ہے یہ اس بی کے گنجو جس نے اپنے دیش کے لئے قربانی دی وہ یہ کوئی لوگ یہ سوچتے اپنے آپ کو دوکھا دیا وہ باہر نہیں نکلا اس کو ہم نے بات آیا تھا باگ جاؤ لیکن he stayed back only to save the country and only to یہ تھا اس کی سوچ یہ تھی اس کی دور اندیشی دیش کے لئے لیکن کسی نے اس کو ریکنیز ایکسپٹنگ جگ مہون جگ 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 مہون نے ریکنیز کیا اس کو جس کو اس نے میموریل بنا کر بھی ریکنیز کیا جس کو اس نے کتاب میں بھی منشن کیا کہ یہ ان کے لئے سب کو دوبارہ نمن کرتا ہوں شت شت نمن کرتا ہوں دوبارہ یہ تھا اس کا کیونکہ اس کا یہ کیونکہ he was genius he was my brother my brother was genius he was sympathetic to everybody he was sincere he was sincere to his duties he was sincere to his parents he was sincere to his family he was sincere to everybody and he was sympathetic to anybody giving his caste creed وہ مجھے کہہ رہا تھا وہ مجھے بھی کہہ رہا تھا باؤگ بنا رہا تھا کہہ یہ غریب ہے اگر یہ مسلمہ یہ غریب ہے اس کو کیوں نہ مدد کریں ٹھیک ہے مدد کریں گے کریں گے مدد یہ تھا اس کا باؤگ یہ بھیکی گنجو کی تینکنگ تھی بھاقی لوگ کیا کہتے ہیں لوگ کچھ کہتے ہیں کوئی کہتا یہ ہوا اس نے یہ کیا کوئی کہتا میرا وہ تھا میرا رشدار اتنا بڑا آپسر تھا میرا رشدار اتنا بڑا وکیل تھا میرا بھائی اتنا بڑا کچھ تھا ہاں وہ تھے میں نے یہ نہیں کہا وہ نہیں تھے لیکن اس نے جو قربانی دی دیریکٹ قربانی دی دیش کے لئے اگر اس کو بچایا ہوتا ڈیپارٹمنٹ نے اس وقت صرف اپنے کنٹرول روم میں بیج کر اپنے ڈیپارٹمنٹ ملہ وہیں پر سیکیورٹی دے کر بٹھایا ہوتا فیمڈی کو لے کر اس نے ابھی بھی دیش کی سیوہ کرتا ہوتا لیکن انفارٹریٹ یہ تھا اس کا تقدیر یہ تھا دیش کا تقدیر کیونکہ اس کو کسی نے سپورٹ اس کے بارے میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں ان کا ایک نکلتا ہے تیلی گراف انجینئر اس سیشن کا وہ نکلتا تھا میں نے ویسے وینود جی کو بھیجا ہے اس کی کو شاید وہ سرکولیٹ کرے میں نے اپنے وینود جی کو میں نے بھیجا انہوں نے منشن کیا اپنے تیسا میں اگر آپ دیکھ سکتے یہ ہے تیسا تیسا فلیش کب کا اپریل نائنٹی کا جس میں انہوں نے کہا ہے آپ سنو میں سوچتا ہوں کہ آپ لوگ سارے سنو جی تی جی تی جی تی یونین کا سرکل سیکٹری تھا جی ان کے سرکل کا جنرل سیکٹری تھا وہ ہی لکھ رہے ہیں یہ دیکھ ہی آ آ رات ان تی رات امتی دیر کاربن اور امتی اور امتی لائف ان نائنٹین تی نائنٹی اسے زیادہ مجھے جو کہنا وہ یہ ہے مستر گنجو ہیڈا دیب شنیس امتی دیوشن توورد اس دیوٹی ونسی رفتی پولیت لیو سجیشن to لیو ویلی ویلی جنو سٹارٹن اس لائف ایز ایری ایلس ہو دیوشن 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 مارنے مارنے جتنے بھی وہاں کے پیپر تھے سرنگا ٹائم تھا ٹائم کچھ تھا ایسے ایسے ہیں بہت سارے ان کی کٹنگ میرے پاس ہے جنو نے یہ منشن کیا ہے کہ وہ چیٹیڈ بھائی ہیز اون نیبر جن کو اس نے ایک دن پہلے کھانا دیا تھا کھانے کے لیے جن کو پھانے کچھ ان کو دیا میں اس کو چھوٹ بڑا بھائی ہونے کہنا تھے میں نے پہلے کہا مجھے آج گورو گوروان سنگ جی کے بیٹوں کا نام یاد آرہا ہے ملہ ان کی قربانی یاد آرہی ہے جنہوں نے اپنا ریجن نہیں بدل دیا جس نے جب بڑے بھائی نے یہ کہا بھائی تم چھوٹے ہو تم میرے بعد میں آیا ہو اس دیش میں لیکن میں بڑا ہو آیا ہوں یہ ہی کہتا ہوں کہ میں بڑا تھا جانا تو چاہے تھا مجھے میں connected تھا رس کے ساتھ میں نے بہت سارے کے ساتھ کام کیا میں نے جان سنگ میں کام کیا وہ شاکھا میں جا رہا تھا لیکن لیکن وہ اتنا ایکٹو نہیں تھا جو میں تھا میں تو ہر طرف سے ایکٹو تھا ہر طریقے سے ایکٹو تھا لیکن میں بچہ اور وہ گیا مجھے دھوپ ہوئی ہے یہ چھوڑ ہے بین می نوٹ ہی وہ جو آج جو میں نے کیا وہ اس کو کرنا چاہے تھا میرا لیکن آج میں صرف یتنا کہوں گا کہ جتنے بھی یہ ساتھ ہو رہی ہیں کو پتہ تھی ساری یہ اس وقت کی جو پولٹیکل ایڈمیسٹریشن تھی چاہے سٹیٹ کی چاہے میں نے پہلے ایکزامپل دیا آپ کو اس کی ملح جو میں نے کہا اکیسو اور بائیس فروری کی میں وہ بتایا کہ اکیسو اور بائیس فروری کو جو میں نے دیکھا اپنے آنکھ آئیم آئی ویٹنس تو آئیم آئی ویٹنس آئیم آئی ویٹنس اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں تھا سارا سارا وہ سارا کچھ جو سارا سامان آ رہا تھا that was coming from میں نے کسی سے مجھے پتا چلا کہ وہ سارا چاری شریف سے آ رہا تھا انہوں نے دم کیا تھا وہ انہوں نے اس دل لائیا تھا جب انہوں نے ساری بند کر تھی کیونکہ لوکل ایڈویسٹریشن ایکسپٹنگ گورنر وہ کیا کرتا لوکل ایڈویسٹریشن ساری ایڈویسٹریشن ساری سینٹر گورنمنٹ باز بھی دیم جو اس وقت کے ایکٹیو پولٹیشن سینٹر تھے وہ ان کے ساتھ تھے اس سے پہلے میں یہاں پر ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں یہ ایک ملی بغت تھی کیونکہ وہ آج کی بات نہیں ہے میں اس سے پہلے اگر آپ کے پاس ٹائم ہوگا میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں ضروری بات ایٹی ٹو میں امبرنان جی گنجو ان ٹین در امبرنان جی گنجو سیمپل سوشل ورکر جس نے ہندوں کے لیے کشمیری پڑتوں کے لیے کشمیری ہندوں کے لیے جو بھی تھا سرنگر میں جتنا بھی ہو سکتا تھا اس کے بیچائرے کے پاس وہ سارا ان کو نشاور کرنے کے لیے تھا ٹائم کھانا پینا جبکہ اس کے پاس اتنا زیادہ تھانی سٹل اور ٹین در جو اس وقت یہاں پر ملٹنسی سکھا رہی ہے مسجد میں اور مسجد میں یہ ہم نے فوٹو دیئے تھے فوٹو سنیپس دیئے تھے کیونکہ جو آپ لگر کوئی پرانا ہوگا بندہ جس کو کشمیر کا پتہ ہوگا پرانا ڈاکٹر پرانا بٹ جہاں پر وہ آتا تھا ڈاکٹر چار پانچ وہ لے کر کیونکہ وہاں پر سکھا رہے تھے گارہ بجے سے بارہ بجے رات کو سکھا رہے تھے گند بندو کیسے چلانے ہے اس کو ہم نے بیجا تھا سینٹرل سی بی آئی کو سرنگر میں انہوں نے یہاں بیجا اس ٹائم کی ایڈمیسٹریشن کو اس وقت کی یہ پتانے کے لیے بیا یہ ہو رہا ہے لیکن ان کو کیا تھا انہوں نے کہا آپ پاگل ہو آپ چھپو جاؤ بس یہ تھا ان کا حال یہ سینٹرل گورنمنٹ کہا انہوں نے اس کو ساتھ دیا اور پھر اگر اس سے بعد میں آپ جاؤں گے ایٹی سیون میں آپ نے دیکھا ہی جو مفتی صحیح تھا جو ونپو آپ چلے نہیں گئے کشمیری تم باگ کیوں نہیں جائے آپ کیوں یہاں پر ہو تمہیں کیا کرنا ہے یہ تھا وہ مفتی سید کی بات ہے اس کے بعد فاروق اللہ وہ تو پتا ہی تھا وہ تو اس کو تو وہ تو ویسے ہی ان کی فیملی اکتیس سے انیس اکتیس سے شروع ہو گیا یہ اپسوڈس کا حال ان دی مین ٹائم اکتیس سے آج تک یہ سات اپسوڈس یہ ایکزولس ہوئے ہیں اور آٹھوہ یہ جو لاست ہے یہ آٹھوہ ہوا ہے یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں اور ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں میں ابھی ایک اور چیز ضروری بات بتانا چاہتا سے ہی چل رہا تھا آہستہ آہستہ کی کشمیری کو بھگانا ہے کشمیری پندتوں کو بھگانا اس میں میں آپ کو ایک اپنی مثال دوں گا یہ ایٹی ٹو کی بات ہے ایٹی ٹو ایٹی ون کی بات ہے میری مسس آتھی کی اوڈی بس اڈے میں ہم نے سیو خریدے تھے سیو خریدے تھے وہاں ریڈی والے کے پاس ریڈی والے نے جب ہم نے کہا دو کلو سیو لینے اس نے خود رکھے جتنے بھی اس کا پاس کچھرہ بچھرہ تھا میں نے کہا یہ نہیں لوں گا لینا پڑے گا اپنے کہا اس نے زبردستی ہی اتنا زد کیا اے کچھ بھی ہو میں یہ سڑے کیوں لوں گا اور یہ تھی اس وقت یہ بات اس سے پہلے کی بات اگر سنی ہے میرے ساتھ جو میں پڑ رہا تھا کالج میں اس پی کالج میں پڑ رہ تھا وہاں پر سیفدین سوز پرس پل تھا اگر کسی کو پر پوچھو کیونکہ بہت سارے لوگ آپ میں سے بہت چھوٹے ہوں جن کو پتا بھی نہیں ہوگا کیا ہے بہت سارے لوگ ایسے بچے بھی ایسے ہوں جو ایٹی کے بعد پیدا ہوئے ان کو بھی پتا نہیں ہوگا ایٹی سے پہلے والوں کو جو تھوڑا تھوڑا پتا ہوگا لیکن ایٹی کے بعد بچوں کو تو میرے خیال میں بہت میری بیٹی ایٹی ڈو کی ہے وہ کہتے مجھے کشمیر کا کچھ نہیں پتا میری ہماری بائی کی بیٹی ہے ایٹی ون کی وہ کہ مجھے تو کشمیر کا کچھ نہیں پتا ہے اب یہ ہے حال ہمارے ایٹی اور ایٹی بھومی کہاں سے شروع ہو گئی صرف ادین سوز ہی وز کمینل ہی وز کمینل پرنسول آف ایسوی کالی اس نے ٹٹو پال کے رکھے تھے اس نے ہمارے ایک ہیڈ آٹ پارٹمنٹ کا یو پی سے آیا تھا انگلیز کا اس نے ایک کتاب پرسکرائب کی کہا یہ کہ اس نے کہا یہ کتاب پرسکرائب ہو گئی یونیورٹری سے یہ نہیں ہے تو میں سیدھا گیا میں نے کہا سر گئے تو جب ہم کل آ گئے تو میں شام کو ایک امکرنات 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 تھا کتاب والا بخشلر میں نے اس کے پاس ابھی پرانی لوگ جانتے ہوگے امکرنات میں اس کے پاس گئے میں نے کہا مم جی کھلے لگا کتاب یہ دے دو میں نے اس کو پیسے دی کتاب لے کل جب ہم گئے کالج میں پہنچا کلاس لگی تو اس کا نام نظیر آمد تھا میں نے کتاب دے دی اور اس کو پروڈوس کی تو باقیوں کو پوچھا بہت سار کو پوچھا کوئی ایک انہوں نے وہاں پر موسیلی مسلمان تھے انہوں کو کہا کی تم نے کی آمد سنو انسر سنو انہوں نے کہا سر بکس سیلر تھا برشا ہوتل کے نیچے اس کے پاس برشا ہوتل 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 اس نے جواب دیا اس بوائی کو دنیٹ یو گیٹ انہیں کہا انہوں نے جواب سنو دوبارہ سنو یہ جواب انہوں نے کہا انہوں نے اس بک پرچیز یہ اس وقت سکسٹی پائیو کی بات بتا رہا ہوں اس وقت کی بات بتا رہا ہوں یہ آپ لوگوں کو آنکھیں کھول لے کے لئے شروع کر دیا یہ ہے ان کی تینکنگ لیکن میں سکسٹی فائیو کی بات بتا رہا ہوں یہ اس وقت جب سکسٹی فائیو تھا سکسٹی فائیو اور نائنٹی میں تو کمز کو پچیس سال پہلے انہوں نے کہا تھا انلیس ایلی محمد گیٹ اس بک پرچیس اور انہیں میں جو لڑکے تھے وہ مسلم انہیں ایک جاوید مقدمی جو فائد میں آج جی پی بنا کسویر کا اگر کسی کو پتا ہوگا جاوید مقدمی وہ میرا کلاس میٹ تھا اور دوسرا تھا یاسین ملک وہ سیکٹری بنا انڈسٹری کا اور دوسرا تھا ایک بزنس مین وہ یامین وہ تھا اس کا ہوتل تھا وہ برشت ہوتل کے پاس اس کا اپنا ہوتل تھا اور انہوں نے سب دن سوز انہیں ان کو الگ کمرے میں کہ میں نے بھی کس کا اگزام دیا چاہے بھی پاس ہوا یا نہیں لیکن میں بھی گیا ہوں لیکن میں نے اپنے آفس کے سامنے دیکھا کہ ان کو چار لڑکوں کو پانچ لڑکوں کو اپنے الگ کمرے میں بٹاکہ سب دن نے ساری کتابیں پروڑ کی اور ادھر سے کیس پاس کرا دیا یہ تھا ہمارا کشمیر جس میں ہم رہتے تھے جس کشمیر کو ہم کہتے تھے یہ ٹھیک ہے ہاں جب تک ہمارا کون کا آخری کارتا وہاں پر تھا تب تک ہندوستان زندہ باد ہو رہا تھا تب تک ہم جائکارہ کہہ رہے تھے لیکن کشمیری پندت وہاں سے گیا جو ہی کشمیری پندت کو یہی تو ایک درد تھا کشمیری پندت چاہے ہم کیا بھی کریں تو بھی نہیں ہوگا صرف کشمیری پندت کو یہاں سے باہر نکالو یہی ایک پریشانی ہے ان کو باہر کسی طریقے سے ان کو باہر نکالو اس کے بعد سارا کچھ خود ہی خود ہے ان کے انیلیسز ان کا تینکنگ کیونکہ ہمارے یہاں پر سارے سارے ان کے ہی ٹوٹو ہیں پاکستان کے ٹوٹو ہیں یہاں پر جتنے بھی بڑے بڑے نیتا ہیں لیکن ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا کوئی وجود نہیں رہا اس سے پہلے میں ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں بھائی صاحب سب وں بہت بہت پہلے کی بات ہے نائیٹی ٹو آئی تنگ نائیٹی ون آئی ٹو نائیٹی ون آئی ٹو بگننگ اس میں میں گیا تھا انہوں نے مجھے کہا اب کیا سولیشن ہے میں نے کہا میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ بزنس بند کرو کشمیر کے ساتھ میں نے یہ کہا تم یہ نہیں کہوں گا کہ تم وہاں پر نہ جاؤ میں یہ نہیں کہوں گا کہ تم آپ کی ہوتلوں میں نہیں رہو لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا میں بینکر ہوں مجھے پتہ بینکر کام کیسے ہوتا ہے کیونکہ آپ یہاں سے مال بیجتے ہو وہ کہتے ہمیں پانچ لاکھ مال بیجو کہہ رہے ہاں ٹھیک ہے میں نے کہا ٹھیک ہے جب وہ پانچ لاکھ مال بیجتے ہیں وہ کتنا پیسہ دیتے آپ کو پھر آپ کتنا دب جاتے ہو ساڑھے بلز کیسے پاس ہوتے ہیں کیسے کیسے کرتے تھے وہ ایسے نباتے تھے لیکن میں نے ان کو یہ کہا اگر آپ کو دیش بچانا اور اپنے آپ کو بچانا جو آج تک ہوا ان کو ہم تلوے چٹائیں گے کہنے لگے کیسے میں نے کہا آپ کو اگر وہ کہیں گے ایک لاکہ سامان لے لو یہ نہیں کہ وہ ایک لاکہ ڈراب بیج کر آپ پونچ لاکہ سامان لے لے لیکن یہ تو آپ کوئی سامنے ہے بزنس والا تو کبھی مانتا نہیں اس کو پتا ہے کہ شاید میں ہی زیادہ انٹلیجنٹ ہوں میں ہی زیادہ بارگین کر سکتا ہوں کیونکہ لیکن جب اس کا پینس سارا ڈوب گیا وہاں پر مجھے پتا کتنے بزنس والوں کے پینس وہاں پر مر رہے ہیں وہاں پر رو رہے ہیں ان کے تلوے چاٹ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے پینس دے دو لیکن وہ نے کیا ہے چوری بازار میں میں دیکھا یا کسی جگہ دیکھا انہوں نے کیا ہے کہ آپ ہمیں ڈراب دے دو اتنا سامان لے لو میں میں بینکر میں نے بینک میں کام کیا ہے میں مجھے پتا تھا یہ جس سے یہ ختم ہو جائیں گے جس سے ان کی اکنمی ختم ہو جائے گی اگر یہ ہو جائے گا اس سے بڑی اچیز نہیں ہے دیش کے لیے یہ تھا لیکن ہمارے آج کے بھائی بی بی بزنس کر رہے ہیں ان کے ساتھ بی بی ان کے ساتھ ہلا گلا کر رہے ہیں بی بی کچھ لیڈر وہاں پر ہے کہ ہمارے یہ دوست ہیں میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں وہ کہتے ہم یہ تو ہمارے ساتھ ہی ہم ہم کیا ہم ہم ان کے ساتھ کیا ہم ان کے ساتھ رہیں گے کیا میں اپنی بھائی کی لاش کے ساتھ جہاں سے میری بھائی لاش نکلی جس گلی سے لاش نکلی کیا میں ادھر جاؤں گا یہی ہے سب ان کا حال لیکن درد تو اسی کو ہوتا میں یہ بات ضرور بتانا چاہتا ہوں جس ایسا کوئی نہیں سوچے گا لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ہمارا بزنس چل رہا ہے ہمارے وہ فرنڈ ہیں میرے بھی فرنڈ ہیں مجھے پتا ہے میں آپ کو سناؤں گا ایک فرنڈ کی وہ میرا کلوز فرنڈ تھا بہت کلوز تھا کلیگ بھی تھا بہت کلوز میرے گھر میں کھانا کھا اور ساتھ ساتھ میں اس کو بات چل رہا تھا کچھ ایسی باتیں ہو گئی تو سرنگر کی بات آ گئی میں نے کہا بھئی دیکھو ابھی بھی نہیں رکھ رہا کہہ رہا آپ لوگ بھی اس نے سنو بات اس نے جواب کیا دیا اس نے کہا آپ بیٹھا تھا ٹیبل پر لیکن پھر بھی اس نے مجھے تھپڑ مارا اس طرح سے کہنے کی بات نہیں کہ آپ کیا بتائیں اس لئے آپ لوگوں کو میں آپ سبوں کی آنکھیں میں کھول نا چاہتا ہوں ہمارے دوست ہیں ہم ہمارا وہ کرے گا ہمارا یہ کرے گا don't become crazy of that don't become اور دیکھو کیا ہوتا ہمارے بچے جو سارے بڑے ہیں سب بڑے ہو گئے وہ کبھی نہیں چاہیں گے میرے بچے نہیں چاہتے ہیں پاپا we have to go forward we cannot go backward یہ ہے thinking میں بینک میں کام کر رہا تھا میں نے دیکھا اپنے بچے مہا پر ہماری کمپنی نے ہمیں رشن کی کمپنی تھی سامان بیجا وہ نوٹ کانٹنگ میشین تو میں نے اس کو پوچھا اس کے لیے ڈیمونسٹرشن دینے کے لیے ایک آدمی آیا تھا ان کا جب میں نے اسے پوچھا انٹرودکشن وہ بھی کورا نام اس نے کہا میں کول ہوں میں نے کہا اچھا میں نے چاہے پلائی میں اور رشیہ دیکھ رہا ہے وہ سارا وہ بھی کول ہے میں نے کہا یہ ہے ہمارا حال اور ہم کیا سوچ رہے ہیں ہماری تھنکنگ کیا ہے ہمارا سوچ کیا ہے ہم اپنے بچوں کو کیا ایسے بیج دیں گے کہ مرنے کے لیے ابھی بھی میں کبھی کبھی فیل کر رہا ہوں جو جن کو یہ نوکری نہیں مل رہی ہے وہ بچارے کہاں دور دور لڑکیاں بھی اور لڑکے بھی کتنے دور دور جاتے ہیں جنگلوں میں بچارے نوکری کاروں کے لئے کوئی ٹیچر ہے کوئی کلارک ہے کوئی کچھ ہے یہ ہے ہمارا حال کوئی سیکیورٹی نہیں کچھ نہیں کیا ہے وہاں پر کچھ بھی کبھی کچھ ہو سکتا ہے اس لئے میں ایک سوال اٹھایا تھا وہاں پر سارے تھے میں نے کہا ہم ہم انٹرنیشنل کوٹ کو کیوں نہیں جا رہے آج میرے خیال 94 کی بات ہے 94 میں میں نے ان کو کہا تھا اب ہم انٹرنیشنل کوٹ کو کیوں نہیں جا رہے ہیں ہم یہتنا بھوک رہے ہیں یہاں پر چلو ہم دیکھتے کیا ہوتا لیکن وہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا 80% لوگ تھے جو انٹرسٹڈ نہیں تھے 80% کیونکہ ان کو چوبہ نہیں تھا کچھ وہ تو بزنس کر رہے تھے وہ اپنا کام چلا رہے تھے دندہ چلا رہے تھے میں سنسرلی کہتا ہوں اسی لئے میں دکھی ہوں میں نہیں ایڈر میں نہیں ایڈیشن میں آج تک سوچا ساری زندگی میں جب میں میں مجھے جانتے ہیں اندرس جو پرچار ہیں آج کل بہت اچھا کام بہت ضروری امپورٹن کام دیکھ ان کے ساتھ میرے اچھے سنبند تھے میں نے ان کو بھی نہیں کہا کہنے حالانکہ انہوں نے مجھے ایک بار کہا تھا کہ گنجو جی آپ بتاؤ کچھ ضرورت تو نہیں میں کہا کچھ نہیں ہے میں اگر میں چار پھلکے کھاتا ہوں سویر شام دو دو میں تین پھلکے کھاؤں دو کھائیں گے ہم گھر چلائیں گے کوئی ضرورت نہیں ہے آج تک میں نے کبھی کسی کو ہاتھ نے پھیلایا جنڈے والا میں اپنی پڑوسیون میں ہاتھ نے پھیلایا اگر آپ کو برا لگتا ہے تو اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو ایسا سوچو باقی میرے سے آپ لوگوں کو ایک ملی ہے پکی در نیس کا اس کو جانے نہیں ہمیں یونیٹیڈ رہنا ہے میں سنا ہے تین سو نو اور نسن بنی ہے ہماری کشمی پڑتوں کی کیا ایسا کبھی سنا ہے ہم کس وہ بھی جب موڈی جی بات کرنا چاہتے ون ہور پرائم موڈی جی وانٹ ٹو ہمارا کن سے بات کریں تین سو نو لوگوں کے لیڈروں کے ساتھ اور ایک طرف جاتا ایک طرف جاتا ایک ایک طرف بولتا ایک اپنا بولتا ہے میں ادھر جاؤں گا میں ادھر جاؤں گا کیا ہے what is this this is hell we cannot be if we are not united we are doomed ابھی جس سے ہماری future generation بچ جائے گی اگر ہم نئی کسود رہیں گے اگر ہم سارے نیتا نیتا ہی بنیں گے نیتا بننے کی کوشش کریں گے then we are doomed totally doomed کشپی repented community within 10 or 15 years i will say i will say 73 i am 73 this time 15 سال میں پتہ they will try they will effort they can go to any extreme they can go to any height they will reach to any height they have their own qualities they have their own guts to face this world is لئے اگر ہم سود رہیں شاید سود سکتا ہے سود سکتا ہے کچھ اگر نہیں تو ہم سارے we will get doomed today or tomorrow will get doomed جو حاج تک میں نے آج کو آپ لوگوں کو 65 سے بتائی بات اگر اس سے آگے سننا چاہتے ہو تو میں وہ بھی بتاؤں گا میں 57 کی بات کر رہا ہوں کر فیو لگا تھا گولیا چل رہی تھی باہر جائے گھر والوں نے پتہ نہیں کیوں بیجا کہا میرے پتا جی بیمار تھے مجھے ممی نے کہا دہی لاؤ بازار سے میں باہر گیا اپنا لوٹا لے کر وہی نزی کی تھا پاس میں لیکن یہ بلٹ آگئی آرمی والے تھے پتر رہا تھا میں بجے بھی نہیں تھا لیکن انہ نے کیا گیا بلٹ چلائی میرے کان کے بی س س نکلی وہاں پر ایک دکاندار تھا جس کا نیرین جن تھا میڈیکل پرویکشنر وہ میڈیکل کا کام کر رہا تھا اس نے مجھے دیکھا وہ باہر آ گیا دکان سے اس نے مجھے گودی میں اٹھا کر اپنی دکان میں لے لیا اس نے مجھے اپنی گود میں اٹھا کر گھر لے کہ آپ گھر کیوں گھر والوں نے کیوں بیجا اتنے حالات میں میں کہا پتا میں کیا بولتا مجھے کیا پتا گھر والوں نے کہا تو اس نے مجھے خود آگیا اور مجھے لے گیا گر یہ ہے 57 یہ ہے حال ہمارا کیا اگر اگر ہمیں اپنے بچوں کو بھی اس حال میں رکھ ہے اوکی اٹھ اس دن لیکن میرے ایڈوائس یہی ہے سب لوگوں سے ونتی ہے میں ان کے پیر چھووں گا میں اپنا سر جھوکا ہوں گا سب نیتا ان سے کہ اپنا جو 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 بورا پر آیا دماغ میں وہ چھوڑ دو وہ چھوڑ دو وہ اپنے دماغ سے نکال دو اور کچھ کہیں تو مل جاؤ کہیں تو مل جاؤ کہیں جب اگر یتنی بڑے بڑے دیریاں مل سکتے ہیں کہیں تو ملتے ہیں نا اگر یتنے دنیا ملتی ہے ہم نہیں مل سکتے ہیں آخر ہم تو پڑی لکھی لوگ ہیں ہم تو میرے میرے خیال میں ہمارے پاس ایک دو پرسنٹ ہی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے زیادہ نہیں پڑا ہوگا لیکن ہم تو سمجھ بھی سکتے ہیں سوچ بھی سکتے ہیں دوبارہ میں دوبارہ میں ریکویسٹ کر رہا ہوں سبوں کو سبوں کو don't forget everything and don't try to be اپنی community sayworks community کو اتھان کرنے کے لئے بنو باقی آپ کا آپ کا سارا سارا لولا آگے والا سارا سسٹم آپ کے ہاتھ میں جیسے چلا ہوگے ویسے چلے گا یہ میری گزارش ہے اور میں آپ دوبارہ آپ لوگوں کو نمن کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے سنا میں یہ ریکویش کروں گا پہلے میں اس سے پہلے جانے سے پہلے میں آپ کو ایک ریکویش کروں گا کہ میرے ساتھ اگر دے سکتے ہو نعرہ تو دے دو لیکن میں دوں گا ضرور میں ضرور دے گوا جو میں دو روز دیتا ہوں میری ماتر بھومی میری پتر بھومی میری کشب بھومی میری ماتر بھومی میری پتر بھومی میری کشب بھومی جس کا نام کشمیر ہے میری ماتر بھومی میری پتر بھومی میری کشب بھومی جس کا نام کشمیر ہے یہ ہے میری میسیج ٹوٹل میسیج یہ میں اس کو مانتا ہوں اور اب میں ریکویش کرتا ہوں فائنل اگر آپ لوگوں کو اچھا لگے گا جو میں نے بولا اگر آپ لوگوں کو اچھا لگتا ہے اگر آپ کو یہ اچھا لگتا ہے تو آپ اس کو آگے بڑھاؤ شیئر کرو میں یہ کہوں گا کہ آپ اس کو یوٹیوب میں لوڈ کرو اور اس کو آگے آگے بڑھاؤ اگر یہ لگتا ہے اگر نہیں لگتا تو آپ کی مرضی صرف یتنا ہی میں کہوں گا دوبارہ میں دوبارہ وہی کہوں گا میری ماتر بھومی میری پتر بھومی میری کشب بھومی کشب بھومی مادر لینڈ تو انڈیا ہے ہی ہے لیکن اصلی بھومی جہاں سے ہم پیدا ہوئے ہیں ماتر بھومی پتر بھومی اور کشب بھومی وہ صرف کشب بھومی ہے this is my last message thank you بہت بہت دنواد آپ کا میں آباری ہوں آپ نے مجھے خیئر کیا آپ نے مجھے سنا میں آپ لوگوں کا سب ان کا آباری ہوں ماتر بھومی 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 ماتر بھومی